اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مائی چینل میں آپ کی مذبان شانزہ آج کی ویڈیو کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ہے حمل کے دوران متوازن گزہ کی اہمیت یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ساری جانکاری جاننے کے لیے میرے چینل شانزہ فاطمہ سے جڑے رہیے اور میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے حمل سے پہلے اور حمل کے دوران متوازن جو گزہ ہوتی ہے وہ ماں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہزار دن جو کہ حمل کے پہلے دن سے شروع ہو کر بچے کی پدائش کے دو سال تک کے عرصے کے اوپر محیط ہوتے ہیں اور بچے کی آئندہ آنے والی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں ان ہزار دنوں میں بچے کی اہم جسمانی دماغ کی جو بڑھوتری ہے وہ ہوتی ہے ان دنوں میں چاہیے کہ ماں کو متوازن گزہ استعمال کرائی جائے تاکہ بچے کو مستقبل میں ہونے والی جو متعدی بمارییں ہوتی ہیں اور گہر متعدی بمارییں ہوتی ہیں اور بچے کی جو دماغی کارکردگی ہوتی ہے وہ متاثر ہونے سے بچتی ہے اگر ہم ماں کو متوازن گزہ استعمال کرائیں گے اور اس کے علاوے انہیں خاص طور پر ضروری جو گزائی اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ مختلف قسم کی ضروری چکنائی مثلا فیٹ وائٹامن ایڈی اور بی سیکس اور بی ٹویل زینک اور آرن جو ہے وہ ماں کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے متوازن گزہ جو ہے وہ عمر کے ہر دور کے لئے اہم ہے خاص طور پر حمل کے دوران جب ماں ایک نئی زندگی کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے تب ماں کو متوازن گزہ جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں چاہیے ہوتی ہے تاکہ ماں اور بچے اور دونوں میں کسی قسم کی کمی نہ ہو اور ماں کو بلیوری کے دوران کسی قسم کے جو مسائل ہیں ان کا شکار نہ ہو ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہو ایک حاملہ عورت کی گزائی ضروریات جو ہوتی ہیں حاملہ عورت کو صحت مند رہنے اور ججگی کی طاقت پیدا کرنے کے لئے اضافی گزہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر مناصر مقدار میں ماں گزہ کھائے تو بچہ کم وزن بچہ کمزور یا کم وزن پیدا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ کو اپنے مائن میں رکھنی چاہیے ایک حاملہ عورت ہے اگر اس کو حمل ہے حمل کے دران اسے چاہیے کہ وہ اپنی گزہ کو اچھے سے منٹین رکھے اچھی متوازن گزہ استعمال کرے ٹھیک ہے حاملہ عورت کی جو رزانہ کی گزائی ضروریات ہوتی ہے ان میں ایک حاملہ عورت کو رزانہ تقریبا پچی سو کیلوریز کی جو ضرورت ہے وہ ہوتی ہے حاملہ عورت کا جو ناشتہ ہوتا ہے اس میں حاملہ عورت کو چاہیے کہ دو روٹییں کھائے اور ساتھ میں دال یا سبزی یا ایک بوائل انڈا ایک پیالی دہی اور یا ایک اپ دودھ استعمال کریں دپہر کا جو حاملہ عورت کا کھانا ہوتا ہے اس میں چاہیے حاملہ عورت کو تین روٹییں لے ایک پلیٹ گوشت دو سے تین بوٹییں یا ایک پلیٹ دال یا ایک پیالی کٹی ہوئی سبزی یا سلاد یا اس کے ساتھ مطلب دہی بھی لازمی لے رات کے کھانے میں حاملہ عورت کو چاہیے کہ دو روٹییں لے ایک پلیٹ سبزی دال پدینا رائتہ سلاد یہ اس طرح سے حاملہ عورت کو اپنی گزہ کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ حاملہ عورت کو کی ساری ضروریات پوری ہو اس میں آئرن کی کمی نہ ہو اس کے بچے کو بھی اچھے سے گزہ ملے اور اچھے سے بچے کی جو ہے گروتھنگ ہو گزہ سے مطلق چند ہدایات ہیں جو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی دن میں کم از کم دو یا تین حاملہ عورت کو چاہیے کہ موسمی پھل کھائے دن میں تین کب دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز جیسے کھیر ہوتی ہے لسی وغیرہ کا استعمال حاملہ عورت لازمی کرے اگر رزانہ گوشت نہیں کھا سکتی حاملہ عورت تو ہفتے میں دو سے تین دفعہ گوشت کھائے حاملہ عورت کا چاہیے کہ انڈا ڈال سبزی کا استعمال رزانہ کرے اس میں ناغہ نہیں کرے کھانوں کے دوران ہلکہ پھلکہ لازمی کھائے مطلب اگر اسے بھوک نہیں لگتی تو وہ ہلکہ پھلکہ لازمی کھائے بلکل بھوکھی نہیں رہے ورجش کو اپنا معمول بنائے اس سے یہ ہوگا کہ حاملہ عورت کی جو ڈلیوری ہے وہ آسانی سے ہوگی اور بچہ نارمل ہوگا تمباکو نوشی اور سگرٹ نوشی سے پرہیز کریں کیونکہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو تمباکو یوز کرتی ہیں اور سگرٹ وغیرہ بھی مطلب لے لیتی ہیں ان سے حمل کے دوران پرہیز کرنا چاہیے حاملہ عورت کو چاہیے کہ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ صحت کے لئے اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی حمل کے دوران حاملہ عورت کو چاہیے کہ پہلی سماحی میں ہی پروٹین سے برپور گزائیں لے ایسی گزائیں لے جن میں بہت وافر مقدار میں پروٹین ہو پروٹین جو ہوتا ہے وہ گوشت میں ہوتا ہے انڈوں میں ہوتا ہے جو وزن میں مناسب اضافہ کریں مطلب جیسے کہ نشاشتہ دار گزائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے وزن میں اضافہ کرتی ہیں مثلا گندم ہو جاتی ہے ان میں چاول ہو جاتا ہے مکی اس کے علاوہ وائٹا من اور معای دنیا سے برپور گزائیں جیسے کہ پھل سبزیاں دودھ گوشت وغیرہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں استعمال کریں تاکہ اس کے کسی قسم کی پچید کی نہ ہو اس کے حمل کے دوران اس کے علاوہ حاملہ عورت میں گزائی کمی کی جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا حمل کے دوران ہو سکتا ہے حمل سے پہلے قد کے لحاظ سے اگر حاملہ عورت کا وزن کم ہوتا ہے تو یہ تشویشناک بات ہے چار فوٹ آٹھ انچ سے کم قد جو ہے وہ بھی تشویشناک ہے حمل کے دوران وزن کا معمول سے کم بڑھنا بھی خطرے کی بات ہے حملہ عورت کو اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی چاہیے تاکہ اس کا وزن حمل کے دوران اچھے سے بڑھے ہیمو گلوبن ٹین گرام فی ڈیشی لیٹر سے کم اگر حاملہ عورت کا ہو تو یہ بھی تشویشناک بات ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے حاملہ عورت کا جو وہ مواق ہوتا ہے وہ اکی میٹر سے کم اگر ہوتا ہے تو وہ بھی بہت ویک ہے حاملہ عورت اس میں خون کی کمی ہے اسے چاہیے کہ اپنا جو مواق ہے وہ اچھی گزا لے گی تو اس کا مواق جو ہے وہ بہتر ہو جائے گے اگر حاملہ عورت کی رنگت پی لی یا اسفادی مائل رنگت ہے یہ بھی خطرے کی علامات ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے اگر حاملہ عورت کے ناخن سفید ہیں ان کو بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے آنکھوں کے پپٹوں کا سفید ہونا بھی خون کی علامات ہے بعض حاملہ عورتوں کا حمل کی دوران چیرہ پھول جاتا ہے جو کہ خطرناک بات ہے اگر پاؤں پہ سوجن ہو جاتی ہے یہ بھی خطرے کی علامات ہے تھکاوت کمزوری کا احساس معمول سے زیادہ الٹی ہیں اور یہ ساری جو علامات ہیں حاملہ عورت میں یہ اتنی اچھی علامات نہیں ہیں اس لئے حاملہ عورت کو چاہیے کہ اپنی انگزہ جو ہے وہ بہتر کرے اور اس کے طرف بہتر توجہ دے تاکہ ماں اور آنے والے بچے کی صحیح اچھی ہو اور حمل کے دوران کسی قسم کی پچیدگی کا حاملہ عورت کو چاہیے اپنی غزہ بہتر رکھیں اپنے بچے کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اگر حاملہ عورت کی غزہ بہتر ہوگی تو وہ ایک اچھے تندرست صحت مند بچے کو جنم دے گی جیسے کہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے حاملہ عورت کو غزہ لینی چاہیے اور کس طرح سے اپنی ڈائیٹ کو منٹین کرنا چاہیے ساری جانکاری میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دیا اگر آپ اس کو فالو کریں گے اسی طرح سے مطلب ساری چیزیں یوز کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی حاملہ عورت میں خون کی کمی ہو یا کسی حاملہ عورت کے ہاں کم وزن بچے کی پدائش ہو یا حمل کے دورانوں سے کسی قسم کی پچیدگی کا مسئلہ ہو کسی قسم کی پچیدگی نہیں ہوگی اور ورجش کو معمول بنائیں تو ڈلیوری جو ہے وہ بالکل نارمل ہوگی اگر آپ سلسل بیٹ پہ لیٹے رہیں گے بیٹ سے اٹھیں گے نہیں تو ڈلیوری کے جو سرجری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی زیادہ آپ واکنگ کریں گے گھر کا کام کریں گے اپنی گزہ کو منٹین رکھیں گے آپ کی ڈلیوری اتنی ہی بیسٹ ہوگی اور کسی قسم کی کوئی پچیدگی نہیں ہوگی تو ناظرین یہ میں نے آج کی میری جانکاری تھی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دی ہے میں امید کرتی ہوں حاملہ عورتوں کو یہ بہت پسند آئے گی حاملہ عورتوں کو بھی اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی یہ جانکاری بہت اچھی لگے گی اسی کے ساتھ اپنی میز بہان شانزہ کو اجازت دیجئے اور ساتھی ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو لے کے آتی رہوں اور لاست میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور میں اسی طرح آپ کے لئے اچھی اچھی اور پیاری پیاری ویڈیو لے کے آنگی ملتی ہوں آپ کو ایک اور نیکسٹ اور شاندار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی میز بہان شانزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتی دیجئے